بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز دی ارب انفو چینل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے پی آئی اے کا سو دی ارب کے رئی ایک طرفہ فلائٹس بحال کرنے کے اعلان کے بارے میں کہ یہ اعلان کب کیا گیا ہے یا پھر اس اعلان پر کب سے عمل دراند کیا جائے گا اس کی تمام ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ آج کی وڈیو میں ہی ڈسکس کروں گی لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ ہمارے چینل دی ارب انفو پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ویڈیو کو لازمی سلاصل تک دیکھ لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سعودی عرب میں مکیم گیر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوش قبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص تو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اکامہ ایکسپائر ہو یا اکامہ ویلیڈ ہو شرکہ بند ہو مسجسہ بند ہو یا کفیل شٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر اندر ایمبسی کے ذریعہ آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیں گے کوئی بھی انڈین پاکستانی نیپالین بنگلدیشی سے رنکن یا کسی بھی ملک کا ہوا سانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیا جائے گا مطلوب کے سوالے رابطہ نہ کریں شکریہ تو فرنز یہاں پر کرتے ہیں اپنی آج کی وڈیو کو سٹارٹ پاکستان کی قومی ایلائن پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز نے سعودی عرب کے لیے ایک طرفہ فلائٹس آپریشن بحال کرنے کا اعلان کیا ہے ترجمان پی آئی اے عبداللہ خان نے اردو نیوز کو بتایا ہے کہ قومی ایلائن نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی واپسی کے لیے یک طرفہ پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ترجمان کی مطابق سعودی عرب کی جانب سے پابندیوں میں کچھ نرمی کی وجہ سے پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ترجمان پی آئی اے نے کہا ہے کہ ایک طرفہ آپریشن کی وجہ سے پی آئی اے پر مالی بوجھ پڑے گا لیکن اس وقت مملکت میں موجود پاکستانیوں کی واپسی بھی قومی ذمہ داری ہے انہوں نے مجید بتایا ہے کہ پی آئی اے پیر کے روز سے سعودی عرب کے لیے یک طرفہ پروازوں کا آپریشن شروع کر دے گی یاد رہے کہ سعودی عرب کی جانب سے تمام بین القوامی پروازوں کی عامدور رفت پر ایک ہفتے کے لیے آرزی پابندی آئیت کیے جانے کے بعد پی آئی اے نے 21 سسمبر سے پروازیں منسوک کر دی تھی یہاں پہ ہم پچھے سال کی بات کر رہے ہیں ترجمان پی آئی اے کا کہنا تھا کہ تمام متاثرہ مسافروں کو پروازوں بحال کرنے کے ایڈجسٹ کیا جائے گا ترجمان پی آئی اے کا کہنا تھا کہ تمام متاثرہ مسافروں کو پروازیں بحال ہوتے ہی ایڈجسٹ کیا جائے گا عبداللہ خان کے مطابق پیر کو سعودی عرب کے لیے چھے پروازیں شیڈول کی گئی ہیں جبکہ مسافروں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے پروازوں کی تعداد بڑھانے کا پیصلہ کیا گیا ہے دوسری جانب سعودی سیول ایویشن نے فضائی کمپنیوں کو مملکت میں غیر ملکی مسافروں کو لے جانے کی مشروط اجارت دینے کا اعلان کیا ہے عربی جرید اکاز نے سیول ایویشن کی جانب سے جاری اعلامیہ کے حوالے سے کہا ہے کہ مملکت میں مقیم غیر ملکی مسافروں کو لے جانے کے لیے احتیاطی تدابی اختیار کرتے ہوئی اجارت دی گئی ہے سعودی سیول ایویشن ایویشن کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ غیر ملکی فضائی کمپنیوں کے عملے کو سعودی عرب کی کسی بھی ائرپورٹ پر اترنے کی جایت نہیں ہوگی وہ ممالک جہاں کرونا کی نئی شکل وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے ان ممالک کے لیے فضائی سفر پر پابندی بدستور قرار دی گئی ہے تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو رائے کر لیجئے اور ویڈیو کو لازمی سلاز تک دیکھ لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو فرنڈز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک ملکل نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ